بات عمر بھر کی ہے از قلم سائمہ اکرم چوہدری مکمل نوول پتہ نہیں کیوں اسے پسلے چند روز سے یہی لگ رہا تھا کہ اس کا اممہ کے ساتھ کراچی آنے کا فیصلہ غیر تانشمندانہ ہی نہیں سرسر اہمکانہ بھی تھا وہ لانچیر پر بیٹھی افسردہ انداز میں نیمدہ آنکھوں سے سات درختوں کی شاخوں پر بیٹھی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی جو گرمی سے بے نیاز ایک دوسرے سے اٹکیلیاں کرنے میں مگن تھے لان میں بے شمار درخت تھے لیکن آم کے درخت پر بیٹھا ایک کووہ قطر قطر کیریوں کے نیچے پھینک رہا تھا اور اس کے باقی ساتھی کووہ نے بھی طوفانِ بدتمیزی پھیلا رکھا تھا کنزا نے ایک قطرہ ہوا آم اٹھا کر درخت پر بیٹھے کووے کا نشانہ لیا جس کے نتیجے میں سارا غول وہاں سے احتجاجاں واک آؤٹ کر گیا اب وہاں خموشی کا راج تھا درختوں کے پتوں کو چھوکر گزرتی ہوا اور دور کہیں درخت پر بیٹھی کوئل کی آواز ابھی بھی اس کے سامات کو گرہ گزر رہی تھی قدرے تھکاوت محسوس کرتے ہوئے کنزا نے ٹانگیں پھیلا کر نیم دراز ہو گئی بڑے رکھے پر مشتمل اس بنگلے کے وسیع و عریض لان میں ایک مالی کیاری میں کام کرنے میں مگن تھا اور جس کونے میں وہ تھی وہاں درختوں کا گھنہ سایا اور سناٹا تھا اس نے آنکھیں بند کی تو ہلکی ہلکی غنود کی اس پر تاری ہونے لگی اچانک کسی کے قدموں کی چاپ اسے اپنے پاس اُبھرتی محسوس ہوئی آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایک مردانہ آواز پر اس نے بکھلا کر آنکھیں کھولی اور فوراں سنبھر کر بیٹھ گئی جی وہ حیران ہو کر مامو شکرت کے پتہ نہیں کون سے نمبر والے برخدار کو دیکھنے لگی ابھی تک اسے ان کی ترتیب اور نام ٹھیک سے یاد نہ ہوئے تھے وہ شاید عمر تھا جنزا آپ پریشان ہیں؟ اس نے ناسمجھی کہ عالم میں سامنے درخت کی شاک پر بیٹھی نیلی چڑیا کو دیکھتے ہوئے اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا آیا اور پھر بے تاسو لہجے میں بولی میں ٹھیک ہوں پر اتنی گرمی میں یہاں لان میں کیوں بیٹھی ہیں؟ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے دریافت کیا آپ کے کنزا نے چونک کر عمر کو دیکھا وہ مسلسل اس کے سامنے کھڑے سوال و جواب کر رہا تھا شاید اس کی کچھی نین سے جاغی سرخ آنکھیں انہیں پریشان کر رہی تھی کیوں؟ گرمیوں میں لان میں بیٹنا منع ہے کیا؟ کنزا نے تنکر کہا کچھ لمحے اسے غور سے دیکھنے کے بعد عمر کا لہجہ مازد خوانہ تھا آپ کو شاید میرا پوچھنا برا لگا کنزا نے حیرانی سے انہیں دیکھا جو بڑی لاپروائی سے جوتے کی نوک سے لان کی گھاس سے چھیر چھاڑ کر رہے تھے میرا خیال ہے کہ جون کی اس تبتی دوپہر میں واہر بیٹنا اکل مندی نہیں اور ایسے صورت میں جب لو بھی چل رہی ہو کنزا نے چوم کر ایک جانشتی ہوئے نگاہ ان پر ڈالی پھر آہستگی سے گویا ہوئی آپ تردد نہ کریں میں آ جاتی ہوں تھوڑی دیر میں پرامیس؟ کنزا کو ان کا مہربان اور وزادار قسم کا لہجہ بہت اچھا لگا تھا نیوی بلو پینٹ اور لائٹ بلو شیٹ میں ملبوس پرکشش اور دلکش شخصیت ان کے لہجے میں عجیب سی اپنایت بھی تھی جس کا فقدان اسے اس کے گھر کے باقی مکینوں میں نظر آیا تھا وہ چند لمحے رکے اور پھر پروکار انداز میں سفید سنگے مرمر کی وسیع و عریض امارت کی طرف پھڑ گئے کچھ ہی دیر کے بعد وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنی اور اممہ کے مشترکہ کمرے میں آگئی تھی نیم تاریخ کمرے کی خموشی میں اممہ کی جھنجلاتی ہوئی آواز گنجی کنزا کہاں تھی تم تبتی دوپہر میں گھومتی پھر رہی ہو وہی مقصود دو ٹوک اور غسیلہ لہجہ اچانک ہی بے چینی سے اس کے وجود کا حسار کر لیا تھا اور وہ خموشی سے بیٹ پر لیٹ گئی اچھے خاصے محل میں آ کر بھی شکل پر بارہ بجائے رکھے ہیں کبھی خواب میں بھی پہلے ایسا گھر دیکھا تھا ہوں آخر رہی ہونا وہی ہونا تم نظام الدین کی بیٹی کبھی خوش نہ ہونے والی وہ ایک لمحے کے لیے سن کر سی ہو گئی تھی جلے کٹے لہجے میں یہ واضح پر بڑا ہٹ صرف اور صرف اسی کے لیے تھی اس نے ہونٹ کانٹے ہوئے ایک نظر انہیں دیکھا جو بڑے پرسکون انداز میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی ابھی پانچ روز قبل ہی وہ ایک بوسیدہ سا بیگ گھسیٹے ہوئے اممہ کے ساتھ کلیفٹن کے اس شاندار بنگلے کے باہر پرشانی کے عالم میں چٹ پر لکھا اڈریس بار بار پڑھ رہی تھی بی بی یہی اڈریس ہے دیکھیں باہر رانہ شکت علی اور بنگلے کا نمبر بھی یہی ہے ذرا جلدی اتریں مجھے دیر ہو رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور کی جھن جلا ہٹ اور کوفت سے لبریز آواز پر اس نے شرمندگی سے اپنے بیگ ہینڈ بیگ سے کرایا نکال کر اسے فارق کیا اممہ مامو شکت کا گھر یہی ہے اس نے پرشانی کے عالم میں اممہ سے تصدیق چاہی مگر وہ خود سفیر ٹائلوں والے اس بنگلے سے اس قدر مروب ہو چکی تھی کہ کچھ نہ بول پائیں ہاں ہاں یہی ہوگا اممہ کے انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی کنزہ کو ہسی آگئی پھر چوکی دار کو مطمئن کرنے اور طویل روش کو عبور کر کے بیش قیمت چیزوں سے عراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اممہ کو یقیناً مخالطہ ہوا ہے ان کے خالہ ذات بھائی شوکت کراچی کے کسی میڈل کلاس علاقے میں رہائش پذیر ہوں گے لیکن بریزے کی چکن کے انگوری کلر کے سوٹ میں ملبوس خالہ سالیہ کو دیکھتے ہی اممہ جس طرح بے تابی سے اٹھ کر گلے ملی تو اس نے کچھ سکون کا سانس لیا اور انگلیاں مسلتے ہوئے متوقع بیزدی اور شرمندگی کے ٹل جانے پر دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا حالانکہ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ محسوس کر چکی تھی کہ خالہ سالیہ کے ملنے میں وہ بے تابی کا انصر نہیں تھا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میرا بھائی خاصا امیر آدمی ہے اممہ نے نظروں ہی نظروں میں اسے اشارہ کر کے گردن اکڑائی تھی شوکت بھائی نظر نہیں آرے اممہ نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیتے ہوئے بے سبری سے پوچھا بھائی وہ کونسا فارغ بندہ ہے ماشاءاللہ شہر میں چار چار فیکٹریاں ہیں اور ہم تو خود اس گھر میں رہتے ہوئے مہینوں ملنے کو ترس جاتے ہیں رات میں بھی اس کا بزنس ڈینر ہے شیریٹن ہوتل میں تم ابھی تو آئی ہو ذرا دو چار دن آرام کرو شوکت بھائی سے بھی ملاقات ہو جائے گی خالہ سالیہ کے بظاہر عام لہجے پر کنزہ نے چونک کر اممہ کو دیکھا جن کے چہرے پر خاصی مایوسی چھا گئی تھی کیا ہو گیا ہے سلطانہ تمہارا اپنا گھر ہے میں شوکت بھائی کو فون پر تمہاری آمد کا بتا دوں گی خالہ سالیہ کے لہجے میں قدر اپنایت کے رنگ محسوس ہوئے تھے تب ہی ان کی دلجوئی کے انداز پر اممہ کھل اٹھی پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں بولی یہ شوکت بھائی کے بچے نظر نہیں آرے بس سب اپنے کاموں میں مگن ہے کسی کے پاس اتنا تاہیم نہیں کہ اس بنگلے میں اپنی بیوہ پھوپو کے لئے ٹائم نکالے ان کے لہجے کے تاثف پر کنزہ کے آنکھوں کے حیرت بھڑ گئی تھی سالیہ آپا کتنے بچے ہیں شوکت بھائی کے پانچ بیٹے ہیں ماشاءاللہ اور میرے ہی ہاتھوں پلے ہیں زرینہ بھابی کے وفات کے وقت ساد دو سال کا تھا اور مجھے تو وہ پھوپو امی کہتا ہے سالیہ خالہ کے لہجے میں شفقت ہی شفقت پنہا تھی سلطانہ تم ڈھنگ سے کھاؤ مجھے یاد ہے کہ تمہیں پالک گوشت بہت پسند تھا اور یہاں تم لے ہی نہیں رہی کھانے کے ٹیبل پر ان کے ٹوکنے پر اممہ نحال ہو گئی سالیہ آپا آپ کو یاد ہے انہوں نے نتاجب سے اممہ کو دیکھا اور ناک پر انگلی رکھ کر گویا ہوئی کمال کرتی ہو سلطانہ مجھے سب یاد ہے اور تمہاری اور میری اممہ میں کتی محبت اور چاہت ہی ہر ہفتے تو تم لوگ ہمارے اور ہم تمہارے ہاں ہوتے ساون میں سہن میں جھولا ڈالتے اور پکوان پکتے پھر تم بیعہ کر بھاول پر اور میں کراچی اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے سارے گھر والے کراچی اور تمہارے گھر والے حیدر آباد آ کر ہوکے رہ گئے ارے آپ کو تو سب یاد ہے اممہ کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا پھر کنزہ کو مسلسل گھورتا پا کر فوراں پالک گوشت کی طرف متوجہ ہو گئی تمہاری بیٹی بہت پیاری ہے کیا نام ہے اس کا وہ پہلی دفعہ پسلے دو گھنٹوں میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی اور وہ جو بڑے مگن سے انداز میں چاول کھا رہی تھی کنفیوز ہو گئی کنزہ نام ہے اس کا اممہ خوشی خوشی بتانے لگیں یہ تمہارے پہلے شہر نظام الدین سے ہے نا بہت زب کے باوجود نوالہ اس کے حلق میں فس گیا یہ ذکر ہمیشہ سے اس کے لئے نا پسنددہ رہا تھا وہ فوراں نظریں چورا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کنزہ تم کھا کیوں نہیں رہی سالیہ خالہ نے نرمی سے ٹوکا تو وہ سٹ پٹاسی گئی میں لے رہی ہوں اس نے خواہ مخواہی پلیٹ اپنی طرف کھسکائیں حالانکہ دل ایک دم ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا اور دوسرے شہر سے تمہارے کتنے بچے ہیں اس کمبخت سے تو کوئی نہیں البتہ اس کی پہلی بیوی سے دو سمپولیے ہیں وہ عورت خود تو مر گئی لیکن میرے لئے آفتیں چھوڑ گئی اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان کمبختوں کو کھلایا مگر سوکن کی اولاد کہاں اپنی بنتی ہے منحوسوں نے میری زندگی عذاب کر کے رکھی ہے اما اپنے پسندیدہ موضوع پر شروع ہو چکی تھی اور کنزہ کو معلوم تھا کہ اس موضوع پر وہ گھنٹوں بلا تکان بول سکتی ہیں تب ہی اس کی بیزاری اور اکتاہت سے ادھر ادھر دیکھنے پر سالیہ خالہ نے اسے ملازمہ کے ساتھ کمرے میں بھجوا دیا اسے ہرگز ہرگز توقع نہ تھی کہ صبح ناشتے کے ڈیبل پر اماں مامو شوکت اور ان کے پانچوں بیٹوں کی موجودگی میں گلوکیر لہجے میں پورے خاندان کی تاریخ سنانا شروع کر دیں گی شرمندگی اور خفت سے اس کا برا حال تھا جب اماں ڈائننگ ہار میں موجود تمام حیران نظروں سے بے نیاز دوپٹا آنکھوں پر رہ کر جو پھوٹ پھوٹ کے روئیں تو بیچارے مامو شوکت خود بکلا کر کھڑے ہو گئے کیا بتاؤں شوکت بھائی میری تو قسمت ہی خراب ہے ایک تو خدا نے کوئی سگا بھائی نہ دیا ورنہ اس امجد علی کا گریبان جا کے پکڑتا اور پوچھتا کہ اس معصوم اور بے زبان بچی پر تمہیں رحم نہ آیا ایک پہلا شہر تھا تو وہ سیدھا سادہ اور اللہ میاں کا بیل اس کی وفات پر میرا نکاح کروا دیا اس ظالم بد زبان اور بے رحم امجد علی سے جس کے دو سمپولیے بیٹوں نے میرا اور میری بچی کا جینا حرام کر دیا تنگ آ کر بچی کی تعلیم ادھوری چھڑوا کر یہاں لے آئیوں کہ تعلیم سے زیادہ عزت کی انتیشہ ہے ارے سلطانہ تمہارا اپنا گھر ہے کیا میں تمہارا بھائی نہیں شوکت مامو کے لہجے کی اپنایت اور مان امہ کے آنسوں میں مزید شدت پیدا کر گئی تھی اتنا ظالم انسان ہے یہ بھی نہ سوچا کہ میں نے اس کی پہلی بیوی کے بیٹوں کے لیے اتنی قربانیاں دی جو میرے سگے بیٹے بھی نہ تھے جو میری سگی بیٹی کے لیے سگا باپ نہ بن سکا کہنے لگا میرے چھوٹے بیٹے سے نکاح کر دو میں کیوں دیتی اس عوارہ اور نکمے کو اپنی بیٹی گنزہ کو نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ سب کی نظریں ناشتے کے بجائے اس کے وجود پر جم گئی ہوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے مگر اس سے پہلے ہی شوکت مامو نے محبت سے لبریس لہجے میں امہ کو یاد دلائیا ارے سلطانہ تم کیوں فکر کرتی ہو یاد نہیں امہ کے انتقال پر جب میں حیدر آباد آیا تو ٹھیک دو دن بعد گنزہ پیدا ہوئی اور میں نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا کہ اس کا نام کنزہ ہوگا ارے یہ تو میری بیٹی ہے اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں امہ آنکھیں صاف کرتے ہوئے افسردہ لہجے میں گویاں ہوئی بھائی صاحب آپ تو اس کے بعد ایسے کراچی گئے کہ مڑ کر خبر ہنا لی میں تو خود اکلوتی تھی اور آگے سے خدا نے اولاد بھی اکلوتی دے دی یہ تو اتنی بد قسمت ہے کہ باپ کی گود بھی ڈھنگ سے نصیب نہ ہوئی کنزہ سادہ تو تھا لیکن تھا تو باپ ہی اپنی ورکشاب سے آتے ہی ایسے اچانک ٹرالے کے نیچے آیا کہ دوسرا سانس بھی نہ لے سکا اور میری ایمان نے تو مجھے بیوگی کے دن بھی نہ ڈھنگ سے کارتنے دیئے کنزہ صرف تین سال کی تھی جب اس منحوس امجد علی کے پلے مجھے بان دیا اور اس دن کے بعد ایک پل بھی مجھے سکون نہ ملا سلطانہ فکر مند کیوں ہوتی ہو میں ہوں نا اممہ کا افسانہ نہ جانے کب تک جاری رہتا مگر شوکت مامو کے ایک جملے نے بند بان دیا تب ہی وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئیں مامو شوکت کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اب تک کالین کے ڈیزائن کو اچھی طرح حفظ کر چکی تھی جب مامو نے اورنج جوس کا گلاس اس کے آگے رکھا اس نے چونک کر نظریں اٹھائیں اور اسی پل پانچوں سر میں ایک دفعہ اپنی پلیٹوں پر جھکے آپہ سالحہ نظر نہیں آ رہی اممہ کے لئے زیادہ دیر خموش رہنا ممکن نہ تھا تب ہی تجسو سے دریافت کیا وہ ناشتہ دیر سے لیتی ہیں نا جانے کون تھا جس نے سادگی سے وضاحت کی بیٹا تم سب سے بڑے ہو کیا اممہ کے اشتیاق بھرے لہجے پر اس کے چہرے پر ایک شرارت تھی مسکراہت دمک اٹھی جبکہ کنزہ نے کوفت بھرے انداز میں اممہ کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں خموش رہنے کا اشارہ کیا نہیں سلطانہ یہ علی ہے اس کا چوتھا نمبر ہے سب سے بڑا ابو بکر ہے جو تمہارے سامنے برو شٹ میں سنجید کی سے ناشتہ کرنے میں مگن ہے جبکہ اداس اس لیے ہے کہ اس کی میسیس بیٹے کو لے کر اپنے والدین سے ملنے انگلینڈ گئی ہوئی ہیں مامو شوکت کے دوستانہ لہجے پر سب کے چہروں پر مسکراہت دوڑ گئی بابا میری میسیس اور بیٹا انشاءاللہ اگلے ماں واپس بھی آ رہے ہیں اس نے اطلاع دی ہاں تو سلطانہ ابو بکر سے چھوٹا عمر ہے یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے ماشاءاللہ بہت ذہین ہے سٹیٹ بینک میں جوب ہے اس کی شوکت مامو کے فخریہ لہجے پر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا لیکن دو شرارتی آنکھیں اپنے پر جمعی دیکھ کر فوراں چائکہ کپ لبوں سے لکا لیا اس سے چھوٹا عثمان ہے اور شوکت ماربل کمپنی کو وہی چلا رہا ہے اور اس سے چھوٹا علی ہے سب سے زیادہ شرارتی شوخ اور تنگ کرنے والا لیکن میری دو فیکٹروں کو اتنی ہی ذہانت محنت اور لگن سے چلا رہا ہے بابا یہ کیوں نہیں بتاتے کہ میں نے ساتھ میں سی اے بھی کیا ہوا ہے علی نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا تو گنزہ کی ہونٹوں پر بے ساختہ ہسی آگئی اور ہاں وہ جو سب سے آخر میں نراز اور حد سے زیادہ سنجیدہ موضب اور ڈیسنٹ بچہ ہے وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا سادھ ہے اور میڈیکل کے آخری سال میں ہے اور اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہے کہ منگنی شدہ ہے علی کی بات پر وہ بے اختیار جھب کے ویسے بابا ہمارے گھر کے بھی تو دستور نرالے ہیں سب سے بڑے بیٹی کی شادی کر دی اور سب سے آخری بیٹے کی گھیجمنٹ اور ہم درمیان کے تین بیچارے معصوم شریف اور مشرقی لڑکے خموش رہنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں علی کے چہرے پر ازہد مظہمیت ہی علی فضول مت بولا کرو ان چاروں میں سے کسی ایک گھر گھرکنے پر گنزہ نے چونک کر اسے دیکھا جو برے برے مو بنا رہا تھا ارے آپ کی آنکھوں کا کلر گرین ہے نا علی کے ایک دم بولنے پر وہ گھبرا گئی سب کی نظریں اس کے وجود پر جم گئیں ریلی لو دیتی ہوئی سبز آنکھیں ہیں آپ کی علی کے روا لہجے پر وہ جھیب گئی اس نے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خاصا بے باگ ہے جو محسوس کرتا ہے بلا ججک کہہ بھی دیتا ہے اس کے باپ کی آنکھوں کا رنگ بھی ایسا ہی تھا پراتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے امہ نے لکمہ دیا پھر ایک لمحے کے تو وہ کف کے بات بولی ویسے میری بچی کی آنکھیں بہت روشن اور چمکدار بھی ہیں کنزہ نے گھبرا کر امہ کو دیکھا اور علی مسکرہت چھپاتے ہوئے اپنی پلیٹ پر جھک گیا کنزہ کو صرف تین دنوں میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے پاس ایک چیز کی قلت ہے اور وہ ہے وقت کی ان کی زندگی عجیب بھاگ دوڑ والی تھی مامو شوکر تھے تو بہت شفیق اور نرم لیکن بزنس کی بھاگ دوڑ میں گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ گردش کرتے دکھائی دیتے آتے جاتے کہیں ٹاکرا ہو جاتا تو بہت اچھے طریقے سے خیریت دریافت کرتے پھر ابو بکر عثمان عمر اور ساتھ تھے بہت سنجیدہ اور ڈیسن البتہ علی تھا جو آتے جاتے اس کے ساتھ چھیر چھار کرتا بلکہ اس گھر میں زندگی کا احساس ہی اس کے دم سے تھا اور پھر خالہ سالحہ تھی جو ان کی آمد پر دل سے خوش تھی سارا دن وہ اور اما خوشگوار یادوں کو دہراتی خالہ سالحہ اپنی تنہائی کے ختم ہو جانے پر بے انتہا خوش تھی وہ سارا دن شوکت بلا میں بلائی بلائی پھرتی حالانکہ وہ چار ملے کے ایک وہ سیدھا سے بے رنگ گھر سے اس وسیع اور عریض بنگلے میں آئی تھی جہاں گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی سفید اور سیاہ رنگ کے ٹائلوں والی لمبی سی روش تھی جن میں اونچے درخت پھولوں کی بیلیں کیاریاں سوئی ملیونگ پھول کیا کچھ نہ تھا اس دن وہ اکیلی ڈائننگ ہال میں بیٹھی سلاعت کے لیے چیزیں ٹیبل پر رکھے ہوئے کچھ سوچنے میں مگن تھی اکچانک اکتا کر اس نے ٹری پیچھے سرکائی اور گھر کی پچھلی طرف بنے سہن کی طرف آگئی جہاں ایک سائٹ پر بینچ پر امہ اور سالیہ خالہ باتوں میں مگن تھی ان سے کچھ فاصلے پر لگے ہوئے درخت کے نیچے چھوٹی چھوٹی کٹوریوں میں خالہ نے باجہ ڈال رکھا تھا جس کے وجہ سے وہاں چڑیوں کا خاصا شور تھا اس نے دلچسپے سے نیلے رنگ کی چڑیا کو دیکھا جو پھدک پھدک کر ادھر ادھر ہو رہی تھی سفینہ یہ دھنیا لیموں اور ادرک لے جا کر خان سامہ کو دے دو ملازمہ کو ہدایت دیتے ہوئے اچانک ہی ان کی نظر کنزہ پر پڑی ارے کنزہ کھڑی کیوں ہو آ جاؤ ہمارے پاس آ کر بیٹھو خالہ نے بے اختیار اسے آواز دی تو وہ کچھ جھجھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھی مجھے لگتا ہے سلطانہ تمہاری بیٹی یہاں آ کر بہت بور ہو رہی ہے اچھا اممہ چونکی لو بیٹی تمہاری ہے اور تمہیں اندازہ ہی نہیں نہیں یہ شروع سے ہی ایسی ہے اممہ کے تردید کرنے پر وہ تشویش انداز میں بولیں کیوں اس عمر کے لڑکیاں تو ایسے نہیں ہوتی شوکت بھائی کے آنے جانے والی لڑکیوں کو دیکھو بے باک ہستی مسکراتی دوسروں کو چٹکیوں میں اڑاتی ہیں انہوں نے اممہ کی معلومات میں اضافہ کیا بس آپہ ان کے باپ ان کے سروں پر سلامت ہیں اور ماں باپ کے آسرے پر ہی تو بچے عیش کرتے ہیں اور یہ بیچاری اممہ نے بات ادھوری چھوڑ دی کیوں تمہارے دوسرے شوہر کا صلوق اچھا نہیں تھا کیا خالہ کے کریدنے پر اممہ پھیکی سی ہسی ہستے ہوئے گویا ہوئیں اس پر بیچاری کو اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں کہ باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے صرف دو سال کی تھی جب سگے باپ کا انتقال ہوا بے شک نظام الدین سیدھا سادھا تھا چلاکیوں سے آری تھا لیکن ورکشاپ سے آ کر سارا سارا دن کینزہ کو گود میں اٹھائے پھرتا اس کے وفات کے بعد اممہ نے ایک سال بھی بیٹی کو گھر نہ بٹھا سکیں اور بان دیا مجھے امجد علی کے پاس جس کی بیوی کے دو بیٹوں کو جنم دیکھ کر رسولی کے آپریشن میں فوت ہو گئی تھی بڑا بیٹا چھ سار کا اور دوسرا چار سار کا تھا دونوں بیٹوں کو جب موقع ملتا تو کنزہ کو خوب مارتے یہ جب سہم کب میرے پاس آ جاتی تو ستیلے باپ کو برا لگتا تو اس کو کیا تکلیف تھی سالح خالہ غصے سے بولی بس آپہ تکلیف اس کو یہ تھی کہ اس کی کمائی ہر ایرے غیرے پر کیوں لٹائی جاری ہے اممہ کی آنکھوں میں آنسو آگے اور اس کا دل بھی خراب ہونے لگا آئے ہائے یہ ایرہ غیرہ تھوڑی تھی سالح خالہ کو توجب ہوا اس کا خون تو نہیں تھا ساری زندگی میری کنزہ نے سہم سہم کر گزاری پھر میں نے تو ہاؤسٹل بھجوا دیا جب اسے اس لالچی اور خودگرز انسان کو یہ معلوم ہوا کہ باپ کی طرف سے گھر اور دکان کنزہ کے حصے میں آیا ہے تب سے اس کی رال ٹپک رہی ہے اپنے کریانے کی دکان میں گھاٹا جو ہوا ہے اب کہتا ہے کہ کنزہ کا نکاح میرے بیٹے مراد سے کر دو جو کہ کمبک پانچ جماعت فیل نکمہ اور عوارہ ساری پنچائے تکٹھی کر رہا تھا میں نے بھی بیٹی کو لیا اور ادھر آ گئی خود ہی ڈھونٹا پھرے پورے پاکستان میں ہمیں بہت اچھا کیا سلطانہ تم نے لو بھلا کہا تمہاری سرک و سپید بھڑیا جیسی نازک سی بیٹی کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈے ہم خود اس کی شادی کر آئیں گے انہوں نے جھک کر اس کی پشانی چومی تو کنزہ کی آنکھوں میں نمی سے اتر آئی خالہ کے بے تہاشا محبت پر دل اندر ہی اندر پگل رہا تھا بس سلطانہ دولت کی حوث کنات کی کمی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور بیوگی کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے صرف دو سالہ رفاقت تھی میری ابراہیم کے ساتھ ان کے اچانک انتقال پر میرے سسرال والوں نے ایسی آنکھیں بند گئیں کہ کہیں ابراہیم کا حصہ نہ مانگ روں تب سے بھائی کے در پر پڑی ہوں دوبارہ شادی کرنے کو من ہی نہیں چاہا کنزہ نے بے یقین آنکھوں سے خالہ سالیہ کو دیکھا جن کے چہرے پر اس وقت صدیوں کی تھکن تھی اس نے فورا نظریں ان کے چہرے سے ہٹا لی تھی آج کافی دن کے بعد وہ سب لوگ رات کے کھانے پر اکٹھے تھے جس کی وجہ سے شوکت بلا میں خوب حل چل اور زندگی کا احساس ہو رہا تھا جبکہ کنزہ حسب عادت اکتائی اکتائی سی بیٹھی تھی اممہ اور خالہ سالیہ میں نہ جانے کون سے موضوع پر زیر بحث تھا بیٹے آپ کیاں بوڑ تو نہیں ہو رہی ہیں شوکت مامو کے شفیق لہجے پر اس نے مسکرا کر تردید کی تو علی فوراں بول پڑا بابا یہ جھوٹ بول رہی ہے یہ بیزار اور اکتائی ہوئی شکل تو کچھ اور یہ بتا رہی ہے جی ایسی کوئی بات نہیں دل میں اسے ہزار سلواتیں سناتے ہوئے وہ بظاہر خوشدلی سے بولی تھی بیٹے آپ کا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں آپ کی امی بتا رہی ہی تھی کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کا تعلیمی سلسلہ ادھورا رہ گیا گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے انہوں نے مشوہ دیا تو کنزہ کو محسوس ہوا کہ سب کی متوجہ اس کی طرف ہو گئی ہے کون سے ایریا میں پڑتی ہیں آپ علی کے چہرے پر اشتیار تھا میں ایکنومکس میں ماسٹرز کر چکی ہوں اور ایم بی اے کا سیکنڈ سمیسٹر چل رہا تھا کنزہ کے سادہ سے لہجے پر ڈائننگ ہال میں موجود سب چہروں پر حیرت دھرائی بے یقینی اور حیرت سے بھرپور نظریں اپنے اوپر پا کر وہ سٹ پٹا گئی خود شوقت مامو پانی پینا بھول گئے کس یونیورسٹی سے اپنے ایکنومکس میں ماسٹر کیا علی نے انگلیش میں اسے دریافت کیا تو وہ بھی جواباً انگلیش میں ہی بولی میں پنجاب یونیورسٹی کے ایکنومکس ڈیپارٹمنٹ میں گولڈ میڈلسٹ ہوں ایکسیلنٹ مامو شوقت کے توصیفی لہجے پر وہ کچھ پرعدماد ہوئی کمال کرتی ہیں پھوپو آپ تو یوں کہہ رہی تھیں کہ ہم سمجھے کہ شاید کوئی فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کی سٹوڈنٹ ہوگی لیکن آپ کی بیٹی صاحبہ تو اچھی خاصی قابل ہیں علی کے دبصرے پر سب کے چینوں پر مسکراہت دوڑ گئی آپ ایم بی اے میں دوبارہ ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی وہ شاید عمر تھا جس نے پہلی دفعہ اسے مخاطب کیا کنزا نے ہرانی سو سے دیکھا ہاں میں بھی سوچ رہی ہوں کہ آئی بی اے کا ٹیسٹ دے دوں کھانے کے بعد وہ ڈائننگ ہال سے باہر نکل رہی تھی جب علی کا حسرت امیز لہجہ اس کی سماتوں سے ٹکر آیا بابا اگر مجھ سے چھوٹی بہن پردائش کے فوراں بعد وفات نہ پائی ہوتی تو یقینا کنزا جتنی ہوتی نہ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا وہ سب اسی کی طرف متوجہ تھے حیرت ہے کہ کنزا نظام الدین کی ماسٹرز کی ڈگری ان کے لئے اتنی زیادہ حیرت انگیز چیز کیوں بن رہی ہے لان میں بنے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھے اس نے پریشانی سے سوچا شاید انہیں مجھ سے اتنی قابلیت کی توقع نہ تھی وہ دل ہی دل میں شرمیندہ ہونے لگی کچھ دیر بیٹھ کر وہ لان میں ٹہلنے لگی شاید کہیں بارش ہوئی تب ہی نمی میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی سویمن پول کے سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے پاس رکھ کر وہ صاف شفاف نیلے پانی کو بغور دیکھنے لگی لان میں لائٹنگ کی وجہ سے ہر چیز واضحہ اور روشن نظر آ رہی تھی آخر امہ نے کیا سوچا ہے کب تک ہم شوکت مامو کے گھر پڑے رہیں گے کنزہ بی بی کب تک تمہاری زندگی میں مسافتیں لکھی ہیں اببا کی وفات کے بعد نانوں کے گھر اور وہاں سے انکل امجد علی کے اور اب شوکت مامو کا گھر اللہ جانے اب کہاں ہجرت کرنا ہوگی ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹپک کر کہیں گم ہو گیا خموش رہنا آپ کی ہوبی ہے یہ عادت کوئی بہت اچانک اس کے پاس آ کر بولا آواز میں ہر درجہ سنجید کی تھی یہ صرف میری ضرورت اور مجبوری ہے وہ سر جھکائے بغیر مڑے بولی تھی ضرورتیں اگر مجبوری بن جائیں تو تب بھی خوشدلی سے ان کو پورا کرتے ہیں برنہ زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے مطانت سے جواب دیا گیا کنزہ نے سورت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا وہ شاید عمر تھے جو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے اس نے بھکلا کر ادھر ادھر دیکھا مگر پورے لان میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا اب اس سے زیادہ مزید مشکل کیا ہو سکتی تھی اس کے تنزیہ لہجے پر عمر نے خفقی سے اسے دیکھا جو بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی آپ کو پتہ ہے کہ سبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بکشش اور کوئی نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن عمر نے سورت سے اس کی بات کٹی کنزہ آپ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ آدمی کی خوش نصیبی یہی ہے کہ جو کچھ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے وہ اسی میں راضی ہو جائے اور اسی پر کنات کرے اس نے حیرانی سے عمر کی طرف دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں اپنے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سمیمنگ پول کے پاس لگی گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا مشکلات سے ڈڑنا نہیں چاہیے یہ تو انسان کو سروانے کے لیے آتی ہیں شہرہ حیات پر سگنل کے سرک نظر آئے تو اسے ناکامی مت سمجھئے چند لہمیں آرام کیجئے اور سگنل سبز ہونے کا انتظار کیجئے کنزہ ان کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر تیزی سے بولی جوانی اور ہوانیت عام ہے اس کی تلخ گفتگو پر وہاں سکون ہی سکون تھا لیکن ہم بروں کے ساتھ برے تو نہیں بن سکتے نا مقافات عمل کا انتظار کیجئے زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے کنزہ انتظائیہ انداز میں حسین آج کل کے دور میں جب ہم کسی کی برائی کے جواب میں اچھائی کرتے ہیں تو اگلے کو احساسی کب ہوتا ہے وہ ہمیں بے وکوف اور پاغل سمجھ کر مزید دراتا ہے پھر ہم جیسے لوگ جو حالات کا مقابلہ نہیں کٹ سکتے وہ اپنا گھر چھوڑ کر ادھر ادھر پناہ تلاش کرنے نکل آتے ہیں حالات کے مطابق ہجرت کرنا بے وکوفی نہیں دانشمندی ہے عمر نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ محض گندے اچھکا کے رہ گئی آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے کہ آپ اپنے گھر میں اور آپ نے کبھی بدترین حالات نہیں دیکھے عمر نے تاثف سے اسے دیکھا جو سومنگ پول کے ساکت پانی پر نظریں جمعے کھڑی تھی کنزہ اس نے بے اختیار مڑ کر سوالیاں نظروں سے دیکھا پلیس مائن مت کیجیگا آپ بنیادی طور پر بہت ذہین ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ ذہانت بنیادوں میں ہی رہ گئی ہے اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور جب تک بات کنزہ کی سمجھ میں آئی وہ روشنیوں میں نہائی شوقت بلا کی امارت میں داخل ہو چکے تھے وہ کافی دیر وہیں کھڑی گھولتی رہی اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمر اس پر ایسا تنس بھی کر سکتا ہے اگلے دو دن اس کا موڑ خاصہ خراب رہا اور احتجاجن وہ رات کے کھانے پر بھی ڈائننگ ہال میں نہ گئی تیسے دن وہ اپنے اور امہ کے مشترکہ کمرے سے نکلی تو ٹی وی لاؤنج میں پہلے سے بیٹھے علی نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا پھر کچھ یاد آنے پر ایک علماری سے کچھ بکس نکال کر اس کی طرف بڑھائیں یہ کامرس کی بکس ہیں آئی بی کے ٹیسٹ میں کام آئیں گی اور بھائی نے خود بھی ایم بی اے اور ایم کام کیا ہوئے ہیں اور آپ کا یہ منہ سا بھائی بھی سی اے ہے کوئی بھی مشکلات ہو تو بلا جھجک ہم سے مدد لے سکتی ہیں کنزہ نے چونک کر علی کو دیکھا اور مسکرا دی کہاں ہے تمہارا وعدہ خلاف بھائی کوئی لڑکی ازلت میں اندر داخل ہوئی تھی نیلی جین سفید کرتے ٹراؤزر اور باب کٹ بالوں میں نازک سی سرخ و سبید رنگت والی لڑکی کے لہجے میں خاصا استقاق تھا گلے میں دوبٹے کے نام پر چھوٹا سا اسکاف وسیع اوریز ٹی وی لاؤنچ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کونے میں رکھے سوفی پر بیٹھی کنزہ کو دیکھ کر وہ پوری طرح ٹھٹکی سیاہ اور کاسنی امتزاج کے سوٹ میں اجلی رنگت سبز آنکھیں اور متناسب سراپا ہرگز نظر انداز کر دینے والا نہیں تھا ہیلو سوفی پر بیٹھے بیٹھے کونوٹ زدہ لہجے میں اس نے اسے مخاطب کیا کنزہ نے اسے غور سے دیکھا نازک سے سفید انگوٹے والی چپل میں مقید اس کے خوبصد پاؤں اس طرحی انداز میں چل رہے تھے علی ہو اس شی یہ کون ہے علی ہو اس شی یہ کون ہے اس نے اپنی ستمان آگ بڑے سٹائل سے چڑھائی تھی میری کزن ہے کنزہ بہاولپور سے آئی ہے اچھا یہ بتاؤ کہ عمر انگلیٹ سے کب آیا وہ سے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنی مطلوبہ معلومات کے لئے مترجسس تھی پھر علی کو ہی خیال آیا کنزہ یہ میری خالہ ذات کزن رومیلہ ہیں سوشیالوجی میں ماسٹرز کی سٹوڈنٹ اور اکثر اور بیشتر یہاں پائی جاتی ہیں خیرت دلانے پر اس نے زوردار کہکہ لگایا کنزہ نے ایک نظر اسے دیکھا وہ اپر کلاس کی بگڑی ہوئی اولاد کا چلتا پھرتا اشتہار لگ رہی تھی رومی بھئی تم آ جائے کرو کنزہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے اسے کمپنی مل جائے گی علی کے فکر مند لہجے پر اس نے لاپروائی سے کندے اچھکائیں تائم کہاں ہوتا ہے صبح یونیورسٹی دوپہر کو ریسٹ اور شام کو آئے دن کے فنکشن اور تمہیں معلوم تو ہے مامی پارٹس کے کتنی شوقین ہیں برحال کوشش کروں گی وعدہ نہیں کر سکتی یہاں کون تمہاری کمپنی کے لئے مرا جا رہا ہے کنزہ نے سلک کر سوچا اچھا یہ بتاؤ عمر نے کیا سیل نمبر تبدیل کھلیا ہے وہ پھر اپنے پسندیدہ موضوع پر آ چکی تھی پتہ نہیں علی نے نفی میں سرحلاتے ہوئے کہا حیرت ہے تمہیں نہیں معلوم حالانکہ عمر تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا رومیلہ نے بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تو علی کے ماتے پر پڑھنے والے بل سے کنزہ کو اس کے اندرونی موٹ کا پہلی دفعہ اندازہ ہوا تھا میں عمر بھائی کا پرسنل سیکیٹری تو نہیں اسے دو بدور جواب دیا لیکن وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں کسی اور کو بتاؤں نہ بتاؤں علی کو ضرور بتاتا ہوں رومیلہ نے بھی ترکی بر ترکی جواب دیا کنزہ کو اس ساری صورتحال میں اپنا آپ انتہائی غیر ضروری لگا تب ہی وہ مازد کرتے ہوئے ٹیوی لاؤن سے باہر چلی گئی یہ کرتی کیا ہے رومیلہ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا تمہارا کیا خیال ہے کیا کرتی ہوگی علی نے سوالیاں نظروں سے دیکھا پنجاب یونیورسٹی کی ایکنومکس ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ اور ایم بی اے ادھورہ چھوڑ کر آئی بی اے میں داخلہ نے نکلیے یہاں کراچی آئی ہیں رومیلہ کا موں اچانک کھلے کا کھلا رہ گیا یہ کیا اب یہی رہے گی علی کو رومیلہ کے تاثرات اور نظریں دونوں ہی بہت عجیب لگیں ظاہر ہے علی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اس کے چہرے کے بگرتے زاویے علی کی تیز نظروں سے چھپنا سکے اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی گاڑی کی جابی اٹھا کر باہر جا چکی تھی تمہیں کیا ہوا وہ جو بیزاری سے تخت پر بیٹھی اممہ کے پاس آ کر دراز ہو گئی تھی تو انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا حالانکہ ان کے تمام تر توجہ خالہ سالیہ کے سفید بٹے پر کروشیاں بنانے پر تھی اممہ ہم یہاں کب تک رہیں گے وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی اممہ نے بغور اسے دیکھا کنزہ اممہ نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ گڑھ بڑھ آگی کیا ہوا کسی نے کچھ کہا ہے اممہ کے لہجے میں اب حقیقتاً تشویش جھلک رہی تھی نہیں اممہ کوئی گھر میں ہوگا تو کچھ کہے گا نا اس کے کھوکلے لہجے پر اممہ کی تیزی سے کروشیاں چلاتے ہوئے ہاتھ ٹھہر گے کنزہ تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے بچی وہاں بہاولپور میں تو امجد علی کیے اور اس کے بیٹوں کے بولنے پر پرشان رہتی تھی اور یہاں کسی کی کچھ نہ کہنے پر اور میں تو بہت سے کچھ سوچے بیٹھی ہوں اگلے ہفتے میری تو بہاولپور واپسی ہو جائے گی اور پھر تو کیسے رہے گی کیا مطلب وہ بری طرح چونکی میں کہاں رہوں گی اور آپ کہاں جا رہی ہیں اس نے قدرے بے اتباعی سے اممہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا ظاہر ہے بیٹا ایک ماں سے اپنا گھر چھوڑے بیٹھی ہوں رات امجد علی سے میری فون پر بات ہوئی تھی خاصہ غصے میں تھا کہہ رہا تھا واپس آجاؤ ورنہ فارق کر دوں گا اب اس عمر میں میں دوسری دفعہ تو اپنا گھر خراب نہیں کر سکتی نا کم بخت کہہ رہا تھا خدا جاؤ مگر نظام الدین کے نشانی کو وہیں چھوڑ کر آنا میرے گھر میں فالتو لوگوں کے لئے گنجائش نہیں تو اممہ میں کہاں جاؤں گی کنزا نے بے چینی سے سوال کیا یہاں اور کہاں بھائی شوکت اور اپنی خالہ سالحہ کے پاس کنزا اپنے بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دو سارے زندگی میں تمہارے سر پر نہیں رہوں گی خبردار مجھے سالحہ آپا سے تمہاری کوئی شکایت ملے اممہ کے تنبیح انداز پر اس نے شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا وہ فوراں نظریں چراغیں اس کا دل یک دم بھرایا ارے عمر تم ہی اسے کچھ سمجھاؤ اور تم کیا کہہ رہے تھے کہ کہاں اس کا ایڈمیشن کروانا ہے میرے ذہن سے اس اسکول کا نام نکل گیا اممہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا جبکہ عمر کا نام سن کر وہ بدک کر اٹھی وسیع اور عریض کمرے کے کورن میں پڑی راکنگ چیر پر بیٹھے اخبار پر پڑھتے عمر کو دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا دھیروں خفت کے ساتھ اسے اممہ پر بے تہاشا غصایا جو عمر کی موجود کی سے باخبر ہونے کے باوجود انتہائی گھریلو باتیں کیے جا رہی تھی یہ یہاں چھپے بیٹھے ہیں اور وہاں پر وہ لڑکی علی کا سر کھا رہی ہے اس کی سوچوں کا رخ ایک دم اممہ سے رومیلہ کی طرف مڑ گیا آپ کو ٹی وی لاؤنج میں رومیلہ ڈھونڈ رہی ہیں وہ بے اختیار ہی کہہ بیٹھی ہاں میں نے اپنے کمرے سے اس کی گاڑی اندر آتے دیکھ لی تھی اسی لئے تو یہاں بیٹھا ہوں عمر کا جواب اس کے لئے غیر متوقع تھا تب ہی زبان سے بے اختیار نکلا چھپ کر اممہ نے اسے بری طرح گھرا جبکہ عمر بے ساختہ ہز دی ہے آپ کے فارم میں لے آئے ہوں آپ اسے فل کر کے فل کر دیں اگلے ہفتے آخری ڈیٹ ہے اور تیاری بھی شروع کر دیں کروشیوں سے بیل بناتی اممہ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں اور ایک دم پر جوش ہو کر بولیں بیٹا تم کنزا کو ایک گھنٹا ٹوشن کیوں نہیں پڑھا دیتے اممہ کنزا نے احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھا جو عمر کے مسلسل مسکرانے کو مصبت جواب سمجھ کر خوش ہو رہی تھی میری کنزا ماشاءاللہ بہت ذہین اور مہینٹی بچی ہے تمہیں زیادہ تنگ نہیں کرے گی اممہ بے انتہا محبت سے کہہ رہی تھی اچھا عمر نے دلچسپی سے پوچھا اممہ اسے یقین دلانے کے لیے اس کے مختلف واقعات بتانے لگیں اسے معلوم تھا کہ اب اممہ کے آگے بند باننا ناممکن ہے سو وہ اکتا کر پاؤں پٹختی کمرے سے باہر نکل آئی تھی جس دن وہ آئی بی اے کا ٹیس دے کر آئی اممہ اپنی ساری پیکنگ کر کے بہاول پور جانے کو تیار تھی صرف اس سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں مہمالوں کی طرح بیٹھی تھی اس سے پہلے ہی قدم پر دھچکا سا لگا وہ تو پچھلے ایک ہفتے سے مختلف کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی اس لئے اسے اممہ کی تیاریوں کا پتہ ہی نہ چلا اممہ آپ جا رہی ہیں اس کا التجائیہ انداز اممہ کو تڑپا گیا ہاں پتر تیرے انتظار میں تھی اپنا خیال رکھنا اور خالہ سالیہ کو زدہ تنگ مت کرنا ہر ہفتے میں خود ہی پون کر لوں گی اور دل تھوڑا مت کرنا بیٹیاں کونسا ماں باپ کے گھر صدا رہتی ہیں ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہوتا ہے میں سمجھوں گی کہ میں نے بھی تمہیں رخصت کر دیا اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے آمین اممہ کے آپ دیدہ لہجے پر اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں چلیں پھوپو دیر ہو رہی ہے وہ شاید عثمان تھا جنہوں نے اممہ کو مخاطب کیا تو وہ زبدستی ہس کر بولیں ایک تو تمہارے باپ موے نے جہاز کا ڈکٹ کٹا دیا ہے مجھے تو ابھی سے ہول اٹھ رہے ہیں پھوپو کیوں ہول اٹھ رہے ہیں عمر بازوں پر ریس وچ باندھے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوئے اس نے بے ساختہ سوچا کہ اممہ کی روانگی مامو شوقت کیلئے خصوصی اہمیت کی حامل کیسے ہو گئی جو تین تین بیٹے ائرپورٹ پر جانے کو تیار ہیں ابھی ابھی تو وہ علی کے ساتھ باپس آئی تھی سلطانہ کنزہ کیلئے پرشان مت ہونا خالہ بھی ماں کی جگہ ہوتی ہے خالہ سالیہ نے بے ساختہ اس کے سر کندے سے لگایا کنزہ کی آنکھوں میں آنسو تیڑنے لگے سالیہ خالہ کے وجود سے اٹھی خشبو اسے بہت اپنایت دے رہی تھی علی کے کہنے پر وہ بھی ائرپورٹ جانے کیلئے تیار ہو گئی جہاز کی روانگی اممہ ان تینوں سے بے نیاز اسے نسیتیں زمانے کی اونچ نیچ اور جانے کیا کچھ سمجھا رہی تھی ان کے جانے کے بعد کنزہ کے دل کو کچھ ہونے لگا اسے لگا کہ وہ کراچی جیسے بڑے شہر میں بلکل تنہا ہو گئی ہے اس نے بامشکل ضبط کیا اب اسے اممہ کی فکر لاحق ہو گئی کیا ہوا علی نے مسومیت سے پوچھا بس اممہ کی فکر تھی اتنا لمبا سفر اکیلے کیسے کریں گی آنسو پیتے ہوئے وہ بامشکل بولی تو علی کے زوردار حسی پر کنزہ نے حیرانی سے اسے دیکھا حیرت ہے آپ رہتی کس دنیا میں ہیں عثمان بھائی پھوپو کے ساتھ بہاول پر گئے ہیں انہیں کچھ کام تھا تو بابا نے کہا کہ پھوپو کے ساتھ چلے جو ویسے بھی ہم بے شک کراچی جیسے بڑے شہر میں رہ لیں لیکن ذہن ہمارا ابھی بھی روایتی ہے ہمارے گھروں میں بہنوں اور بیٹیوں کو اکیلے بھیجنے کا کوئی رواز نہیں سالہ خالہ کو بھی کہیں شہر سے باہر جانا ہوتا ہے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا ہے حیرت ہے عثمان بھائی پھوپو کے ساتھ اندر گئے اور آپ کو پتہ ہی نہ چلا علی نے اسے حیرانگی سے سر سے پاؤں تک دیکھا تو وہ بے اختیار جھنب گئی عمر بھائی آپ کنزہ کو گھر ڈراب کر دیجیگا مجھے فیکٹری میں ہونے والی پانچ بجے کی میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے علی نے مصروف انداز میں کہا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے سیل فون کان سے ہٹایا اور اسبات میں سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا ائرپورٹ کی پارکنگ میں آ کر انہیں اس طویل کال کا اختتام کیا وہ ابھی اپنی گاڑی میں بیٹھنے ہی نہیں پائی تھے جب گری کلر کی بلینوں تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی کوئی بہت اجلت میں باہر نکلا تھا اپنے سامنے مرجنڈا کلر کی شرٹ سلیو لیس شرٹ اورنش ٹراؤزر میں دوبٹے سے بینیاز آنکھوں پہ قیمتی گلاسز لگائے رومیلہ قدر نراز سی ان کے سامنے تھی نا جانے کیوں اسے محسوس ہوا کہ اسے دیکھتے ہی عمر کا چہرہ تن گیا ہے اچھا تو یہ ہے تمہاری نئی مصروفیت وہ جلے بھنے انداز میں گنزا کو گھورتے ہوئے بولی لیوٹ رومی کیا ہو گیا ہے میں پچھلے دنوں کام میں خاصا مصروف تھا بینک کے حوالے سے ایک ڈیل کیش کرانے جپان آیا ہوا تھا اور میں صبح ہی سوچا ہا تھا کہ شام کو تمہاری طرف چکر لگاؤں گا وہ پوری سنجیدگی سے صفائی دے رہے تھے گنزا سر جھکا کر اپنی ہتیلیاں مسلنے لگیں اچھا یقین تو نہیں آتا وہ بے اتباری سے بولی کام آن رومیلہ عمر نے قدر اقتا کر کہا تو وہ زبردستی مسکرائی آج بینک نہیں گئے نہیں خپو بہاول پر جا رہی تھی اسی لیے کنزا نے حیرت سے عمر کو دیکھا اسے یقین ہی نہ آیا کہ اس کی اممہ کی وجہ سے عمر نے چھٹی کی تھی یہ نہیں گئی اس کا تیکھا لہجہ اور خوشتی نظریں کنزا کو حسبے سابق زہر لگی تھی ان کا نام کنزا ہے اور یہ یہی رہیں گی کراٹری میں اصل میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے ایم بی اے میں کیوں؟ شہر میں سارے گلز ہوسل ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس کے بظاہر مزاق میں کہے گئے جملے میں چھپے تنس کو عمر سمجھا تھا نہیں لیکن کنزا کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کمال کرتی ہو ہمارے اتنے بڑے گھر کی موجودگی میں کنزا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ کسی ہوسٹل میں رہے اور اس صورت میں جب وہ بابا کی فسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی ہو عمر کے سرسری لہجے پر رومیلہ نے گھور کر اسے دیکھا گنزا کو جی بھر کے کوفت ہوئی تھی وہ دونوں کو نظر انداز کر کے گاڑی کا دروازہ کھول کر دھڑلے سے بیٹھ گئی اور بیزاری سے ریسٹ واش پر ٹائم دیکھنے لگی رومیلہ نے کھا جانے والی نظروں سے پہلے گاڑی اور پھر بعد میں عمر کو دیکھا جو محض گندے اچھکا کر رہ گیا تم اس ڈرائیوری سے کب فارغ ہوگے وہ دانستہ انچی آواز میں بولی بس گھر جا کر کھانا کھاؤں گا پھر بابا نے بلائے ہے آفیس شام کو فارنگ ہوں اوکے میں کلپ میں تمہارا انتظار کروں گی وہ تن فنگتی اپنی گاڑی کی طرف بھڑ گئی تو عمر نے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی پھر ہلکے پھل کے لہجے میں گویا ہوا یہ رومیلہ تھی ہماری مدر کی فرسٹ کزن کی بیٹی وہ بے نیازی سے گاڑی کے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی آپ کی پہلے بھی رومیلہ سے ملاقات ہوئی ہے ہاں ایک دفعہ جب وہ آپ کی تلاش میں چھاپے مارتی پھر رہی تھی تو علی نے تعرف کروایا تھا لیکن ابھی تک ان سے گفتگو کا شرف حاصل نہیں ہوا گنزہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ذکر پر اس کا لہجہ تلخ کی ہوا تھا شاید اس نے پہلے دن سے ہی اس پر اچھا امپریشن نہیں چھوڑا تھا آپ کو اگر رومی کا سٹائل برا لگا ہے تو آئی ایم ریلی سوری عمر نے معذرت کی اصل میں وہ شروع سے ہی ایسے گھر میں سب سے چھوٹی اور لادلی ہیں اس لئے خصوصی توجہ نے کچھ زدی اور اکھڑ بنا دیا ہے مجھے تو محسوس ہوا ہے کہ ان کا مزاج سوانیزے پر رہتا ہے خیر مجھے کیا میں ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی جو اپنے آگے کسی اور کن ہی گرداتے عمر مسکراتے ہوئے کچھ توقف کے بات بولے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتی گنزا نے فوراں نفی میں سر ہلایا اور تردید کی جی نہیں میں اپنی اممہ کی بہت پرواہ کرتی ہوں اس لئے اکثر ان سے خفا رہتی ہوں اسے جھٹکا ہی تو لگا تھا عمر کی بات پر کچھ لمحے تو اس سے پہلے کچھ لمحے تو اسے بولا ہی نہ گیا پھر سنبھل کر وہ گویا ہوئی تھی میں اممہ سے نہیں اپنے حالات سے خفا رہتی ہوں میں اپنی زندگی کے کسی بھی دور کو انجوائن ہی کر پائی بچپن میں جب ماں باپ اپنے بچوں کو لاد اٹھاتے ہیں اممہ بھی اپنی سگی بیٹی کو کونوں خدروں میں چھپا کر پیار کرتی تھی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر اممہ دوسری شادی نہ کرتی تو ہم دونوں کی اتنے سکون میں رہتے لیکن اب سوچتی ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہی کیا آج کل کے دور میں ایک اکیلی عورت کیسے رہ سکتی ہے عمر نے شدید حیرت سے گردن موڑ کر اسے دیکھا انہیں ہرگز توقع نہ تھی کہ وہ اپنے احساسات کو اس طرح بیان کر جائے گی ورنہ اممہ کے بولنے پر اس کوفت زدہ تاثرات کسی سے بھی پیچھے نہ چھپے تھے ورنہ اممہ کے بولنے پر اس کی کوفت زدہ تاثرات کسی سے بھی چھپے نہیں تھے پھر بھی ان حالات میں اتنا پڑھنا کم از کم میرے لیے خاصا حیران کن ہے ورنہ تکلیفتے حالات سے گزنے کے بعد زیادہ تر لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہیں ماشاءاللہ آپ میں ایسی کوئی خامی نہیں رات بابا اور سالحہ پوپو کے درمیان آپ کے متعلق بات ہو رہی تھی بابا کو آپ کا ایم بی اے مکمل کرنے کے بعد اپنے بزنس میں لانا چاہتے ہیں اچھا اس نے بے یقینی سے عمر کو دیکھا انہیں بھی شاید اس کی سوچ کا ادارک ہو گیا تھا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا آپ بابا سے پوچھ سکتی ہیں جبکہ وہ جواباً خاموش رہی ٹیسٹ کلیر کرنے کے بعد اس کا آئی بی اے میں ایڈمیشن آرام سے ہو گیا تھا وہ خاصی معروف ہو گئی وہ خاصی مصروف ہو گئی تھی صبح شاکت صاحب جاتے ہوئے اسے انسٹیوٹ چھوڑ جاتے جو ان کے آفس کے رستے میں تھا واپسی پر ڈرائیور اسے لینے آ جاتا یونیورسٹری سے آنے کے بعد وہ سالح خالہ کے پاس کچھ دیر بیٹھتی پھر شام کو اپنی پڑھائی میں گم ہو جاتی نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ ایم بی اے کرنا اس کے لیے عزت کا مسئلہ بن گیا ہے اس دن وہ صبح یونیورسٹری جا رہی تھی جب اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے شاکت صاحب نے سرسری لہجے میں کہا آج واپسی پر عمر تمہیں لینے آئے گا اس کے ساتھ جا کر بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا لینا تمہاری مدر نے کچھ پیسے بھجوائے ہیں کسی کتاب میں گم گنزہ بری طرح چونکی اسے اب احساس ہوا کہ یونیورسٹری میں اس کا ایڈمیشن ہونے اور کتابوں اور نوٹس وغیرہ کے تمام مراحل کیسے تہ ہوئے علی نے آ کر بتا دیا کہ ایڈمیشن ہو گیا اور عمر نے ایک دن کتابوں اور نوٹس کا ایک دھیر ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیا اسے مزید کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑی اور اگر پڑتی تو عمر کی لائبریری سے آسانی سے اسے مل جاتی اسے تردد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی خالہ سالیہ بھی اکثر پوچھتی رہتی وہ یونیورسٹری میں اپنی ڈپارٹمنٹ سے کچھ کلاس فیلوز کے ساتھ نکل رہی تھی جب اس نے علی کو اپنی طرف آتے دیکھا اس کے گروپ نے بڑی مشکوک نظروں سے اسے دیکھا یہ علی ہے میرا بھائی اس کے پرجوش انداز پر علی کے چہرے پر مسکراہت جبکہ باقی سارے گروپ کی امید پر آس پڑ گئی بندہ ڈیشنگ ہے خولہ کی سرگوشی پر کنزا نے گھورا وہ سب اس کا موٹ ٹھیک دیکھ کر خموشی سے کینٹین کی طرف بھڑ گئی تھی لگتا ہے خاصی دوستی ہو گئی ہے علی نے اس کے گروپ کی تعداد کو دیکھتے ہوئے توصیفی لہجے میں کہا ظاہر ہے کنزا نظام الدین کے نوٹس صرف اس کی فرینڈز کے لیے نہیں ہر ایرے غیرے کو تھوڑی دیتی ہوں اس لئے تعداد میں یہ دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کی آخری بات پر علی بے ساختہ ہس پڑا اور پھر بری طرح تھٹا گیا ارے یہ عمر بھائی کس کے ساتھ کنزا نے اس کی نظروں کا تاقب میں براؤن پینٹ اور چوکلیٹ کلر کی شیٹ پہنے آنکھوں پر گلاسز لگائے عمر کو دوسری طرف جاتے دیکھا ان کے ساتھ سرخ لباس میں یقینا رومیلا تھی اوہ یہ تو رومی ہے علی بھی ڈھیلا ہوا تم سے بڑی ہے تم ان کو آپی باجی کیوں نہیں کہتے کنزا نے ٹھوکا توبہ کریں توبہ میں نے مار کھانی ہے ایک دفعہ کہہ بیٹا تھا نیچے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئی ان سے بڑی بہن سبیلہ ہے اس سے بھی زیادہ مائن کرتی ہے وہ اگر باجی کہہ دو اسے ہسی آگی اس کا اکاؤنٹ کھول گیا تھا اس کا اکاؤنٹ کھول گیا تھا علی نے پچیس ہزار جمع کروائے وہ بے یقینے سے اسے دیکھ رہی تھی اور شاید علی نے بھی محسوس کر لیا تب ہی دانستہ لاپروائی سے کہا سلطانہ پھوپوں نے بھیجوائے ہیں بابا بتا رہی تھے کہ منی آرڈر آیا ہے اور وہ مر کے بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ امہ کے پاس اتنی رقم کہاں سے آ سکتی ہے وہ تو اسے ہاؤسٹل بیوہ مشکل دو ہزار تک بجوا پاتی تھی وہ بھی گھر کے خرچ میں سے بچا بچا کے وہ گھر آئی تو رومیلہ ٹی وی لاؤنج میں بے تکلفی سے براجمان تھی اور آج موڈ بھی خاصہ بہتر تھا تب ہی اٹھ کر کنزہ سے ہاتھ بھی ملایا اور پھر پوچھنے لگی کیسے جاری ہے آپ کی سٹڈی رومیلہ کے سوال پر وہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی فسٹ کلاس اس نے مختصر جواب دیا پتہ نہیں یہ کامرس بزنس ایکاؤنٹس کے خوش اور بور کتابیں تم لوگ کیسے پڑھ لیتے ہو مجھے تو علی اور عمر پر حیرت ہوتی ہے میرا تو ان بھاری بھرکم کتابوں کو دیکھتے ہی بی پی ہائی ہو جاتا ہے بندر کیا جانے ادرک کا مزہ علی نے اس کے جواب میں لکمہ دیا تو وہ بے ساختہ ہس پڑی گنزہ خموشی سے اٹھ کر ڈائننگ روم میں آگئی جہا سالیہ خالہ خاص سے خراب موڈ کے ساتھ کھانا لگوا رہی تھی خالہ طبیعت تو ٹھیک ہے اس نے پیچھے سے جا کر ان کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا وہ ایک لمحے کو خموش ہو گئی اور پاس بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے بولی اس گھر کے تو دستور ہی نرالے ہیں نہ کسی کے آنے کی اوقات ہے نہ جانے کی گھر کو سرائے سمجھ کر رکھا ہے ابو بکر کی شادی کی چلو گھر میں کچھ رونو کھو گی مگر بہو صاحبہ انگلیڈ میں ماباپ کے گھر زد لگا کر بیٹھی ہیں ابو بکر کو انگلیڈ میں برانچ کھوڑ کر دیں رات شوکت بھائی اور ابو بکر کے درمیان خاصا جھگڑا ہوا ہے اور اب وہ تیسے نمبر والا عثمان کہہ رہا ہے کہ سبیلہ سے شادی کرنی ہے فیشن کا چلتا پھرتا نمونہ زبان دراز اور سارے جہان کی پہوڑ لڑکی اکیلہ نے اپنی بیٹیوں کو کچھ نہیں سکھایا بس لڑکے پھسانا سکھا دی ہیں دوسری بلا میرے عمر کے پیچھے لگائی ہوئی ہے دیدوں میں حیانی لڑکے بھی کیا کریں جب کوئیں دائیں بائیں خود پھیر رہے ہوں خالہ یہ اکیلہ کون ہے اس نے حیرت سے دریافت کیا تو آج اس پر نتنے انکشاف ہو رہے تھے علی کی ماں کی خالہ ذات بہن ہے میاں نے طلاق دے دی اس کے لچن دیکھ کر اور اب دونوں صغاتیں میرے بھائی کے بیٹوں کے پیچھے لگا دی ہیں سالحہ خالہ کا موٹ ٹھیک تھا خراب تھا حیرت کی بات تھی کہ رومیلہ ان کو نظر انداز کیے مسلسل عمر سے مہوے گفتگو گئی تھی اور آج تو اسمان اور ساد بھی گھر پہ تھے وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی اس کے فرس میسٹر کا رزلٹ آیا اس کی فرس پوزیشن سب کے لیے حیرت انگیز تھی شوکر صاحب نے اس کی نا نا کے باوجود اچھی خاصی پارٹی کا احتمام کیا خالہ سالحہ نے اس کے لیے خصوصی طور پر سفید سوٹ جس پر سفید موٹیوں کا کام تھا بوتیک سے خریدا وہ اسے اس فنکشن میں کسی سے کم نہیں دیکھنا چاہتی تھی تمہارے بال تو ماشاءاللہ بہت پیارے اور گھنے ہیں اس کے گھٹنوں تک آتے لمبے بال دیکھ کر انہوں نے توسیفی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دی کپڑے بدل کر ہلکے میک اپ کے ساتھ جب وہ باہر آئی تو سالحہ خالہ نے بے ساختہ اس کی بے شانی کو چھوم لیا ماشاءاللہ اسے فوراں امہ یاد آگئی تھی سلیکے سے دوبٹہ پھیلائے وہ خالہ کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہی تھی جب بلیک ڈینر سوٹ میں اندر داخل ہوتے شوکت صاحب اور عمر اسے دیکھ کر تھٹک گئے اسے ہر بڑھا کر سلام کیا ماشاءاللہ آج لگ رہی ہے نا میری بیٹی انہوں نے بے ساختہ اسے ساتھ لگا کر پیار دیا پھر کوٹ کے جیب سے والٹ نکال کر ہزار ہزار کے کچھ نوٹ سالحہ خالہ کی طرف بڑھائے آج میری بیٹی کا صدقہ ضرور دینا کہیں نظر نہ لگ جائے ان کے لہجے میں محبت اور شفقت کے رنگ تھے خبردار وائٹ پری رونا نہیں مسکارہ خراب ہو جائے گا علی ناجانے کدھر سے آیا تھا اور اس کے گھرکنے پہ وہ سارے آنسو پی کر با مشکل مسکرائی عمر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے کنزہ کے دیکھنے پر بھی ان کی محویت ختم نہ ہوئی ان کی سراحتی نظریں آج ناجانے کیوں کنزہ کو اچھی لگ رہی تھی وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی سیاہ رنگ کی ساری میں سلیو لیس بلاوز بوائے کٹ بالوں والی اکیلہ آنٹی کو سرعام سموکنگ کرتے دیکھ کر اسے دھچکا لگا عجیب مرد مار قسم کی خاتون تھی ان کی دونوں بیٹیاں بھی اپنے بے باک لباس اور انداز سے لوگوں کی توجہ کا محویر بنی نہیں تھی شوکت صاحب اسے مختلف بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے ملوارے تھے ان کا لہجہ فخریہ انداز اور میں شفقت نمائی تھی اور وہیں بزنس ڈینر میں پہلی دفعہ آزر حیات کی بے باک نظروں کو اپنے وجود پر جمع ہوا دیکھ کر وہ کوفت کا شکار ہوئی مامو شوکت کا لحاظ کیے بغیر وہ اسے خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا کھانے کے دوران اسے اکیلہ دیکھ کر وہ وہاں چلایا میں نے بھی آئی بی اے سے ایم بی اے کیا ہے تو پھر میں کیا کروں اسے تب کر دل میں سوچا لیکن خاموش رہی میرا خیال ہے کہ آپ خاصی ریزرپسی پرسنیلٹی ہیں وہ عجیب سے انداز میں ہسا جی میں صرف سیلیکٹیو لوگوں سے فرینک ہوتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ یہ میری خامی ہے لیکن بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک اچھی عادت بھی ہے تو آپ ان سیلیکٹیو لوگوں میں ہمیں شامل کرنا پسند کریں گی وہ بڑے پرعدمات انداز میں بولا کیوں اس کے سرد لہجے پر وہ بری طرح چونکا اس لیے کہ آزر حیات کا بزنس کی دنیا میں ایک نام ہے لوگ میری ذہانت کی مسالیں دیتے ہیں اور ایم بی اے کے بعد جب آپ اس ویڈل میں آئیں گی تو میرے ساتھ آپ کے لئے خاصا کام کرنا خاصا ہلپفل ہوگا اس کے لہجے میں توافق نمائی تھا پہلے بات تو یہ کہ مسٹر آزر حیات میرا شمار ہرگز ان لوگوں میں نہیں جو آپ کی ذہانت کے مسالیں دیتے ہیں کیونکہ مجھے اپنا راستہ بنانا خود سے بہت اچھے سے آتا ہے دوسری بات میں اس لئے آپ کی پیشگی معذرت کیونکہ میں دوسروں پر انظہار انحسار کر کے اپنی کامیابیوں کے منار بنانے والی لڑکی نہیں اسکیوز می عمر اچانک سے ہی سامنے آئے تھے آزر تم دنے نہیں کرے اور کنزہ آپ کو پھوپو بلا رہی ہیں عمر نے اس کے تپے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اسے وہاں سے ہٹایا تھا سالحہ خالہ کے پاس پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ حقیقتاً عمر نے اسے اس منظر سے غائب کیا تھا اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی اممہ کا فون آیا تھا اس کی پوزیشن کا سن کر رونے لگیں تو اس کا دل بھی خراب ہو گیا ہونٹوں کو بے دردی سے کچلتے ہوئے وہ بے آواز رو رہی تھی جب سادھ اندر آیا میڈیکل کی موٹی سی کتاب اٹھائے وہ بری طرح ٹھٹکا حیرت ہے میں تو سمجھاتا ہے کہ آپ بہت بہادر ہیں وہ پہلی دفعہ اس سے مخاطب ہوا تھا کنزانے تیزی سے ہتیلی کی پشت کو دیکھ کر آنکھیں ساف کی آپ کو کس نے کہا وہ بھیگے لہچے میں بولی بھائی رات میں دنر میں جو آپ نے آزر حیات کی اچھی خاصی عزت افضائی کی ہے میں اور عمر بھائی کچھ فاسے پر کھڑے خاصے لطف اندوز ہو رہے تھے اور جب علی کو بتایا تو وہ بھی خوب ہسا یہ موصوف کون ہے اس کے ذہن میں آزر کا چہرہ نمودار ہوتے تلخ لہچے میں اس نے ساتھ سے پوچھا جو دلچسپ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا یہ رومیلہ کے بڑے بھائی اور آنٹی اکیلہ کے اکلوتے صاحب زادی ہیں بسنس کمیونٹی کا ایک اہم نام سبحان اللہ یہ سارے ہی بہن بھائی ایسے ہیں اس کے تنزیہ لہجے پر ساد ایک دفعہ پھر خوشکوار انداز میں بولا کیسے ہیں لیچرڈ لسوڑے اور خوشفہم اوہ مائی گاڈ اتنی مختصر اور جامعہ طریف ہرگز کسی نے بھی اکیلہ آنٹی کے خاندان کی نہیں کی ہوگی واہ بھائی واہ مزہ آ گیا اس کے ہسنے پر کنزہ کا موٹ بھی خاصا بہتر ہو گیا اندر آتا ہوا علی اسے ہستا دیکھ کر حیرت سے بولا ہائیں آج عید تو نہیں نہ ہی تمہاری منگیتر صاحبہ کی آمد متوقع ہے میرا ڈاکٹر بھائی صرف ان دو موقعوں پر ہی مسکر آتا ہے اور آج تو کہکے لگ رہے ہیں لگتا ہے کنزہ نے لطیفے سنائے ہیں اور پھر ساتھ کے بتانے پر وہ بھی خاصا محضوظ ہوا تھا موسم تیزی سے بدل رہا تھا بہار کی آمد تھی ہر طرف پھور خوشنما رنگوں میں کھلے ہوئے تھے شوکت ویلا میں آج کل اداسی ٹھہر گئی ابو بکر اپنی میسیس کے پاس انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے اور اس بات کا شوکت صاحب نے دل پر خاصا گہرہ اثر لیا تھا انہیں ہلکا سا ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا کنزہ کا تیسا سمیسٹر چل رہا تھا لیکن وہ سب کچھ بھلائے وہ ان کی تیمارداری میں لگی تھی اس دن وہ کچھ بہتر تھے جب بلائک سوٹ میں انتہائی پس مردہ اور ندھال سے کنزہ کو انہوں نے آہستگی سے اپنے پاس بلایا کنزہ ادھر آؤ میرے پاس کیا ہوا کنزہ نے بے اختیار ان کا ہاتھ تھام دیا مامو پلیس ٹھیک ہو جائیں ارے میرے بیٹا گھبرا گیا انہوں نے متحش سی کھڑی کنزہ کو اپنے ساتھ لگایا ارے میرا بیٹا تم تو بہت بہادر ہو وہ نلائک ابو بکر اگر باپ کو تنہا چھوڑ گیا تو کوئی بات نہیں دیکھنا ہم مامو بھانجی کیسے بزنس کو ترقی دیتے ہیں مجھے اپنی بیٹی کی صلاحیتوں پر اعتبار ہے انہوں نے مدہم لہجے میں اسے دلاسا دیا تو کنزہ کی سسکیاں اور بھی تیز ہو گئیں کنزہ پلیس خود کو سنبھالیں عمر نے بے اختیار کنزہ کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا دیا اس نے فوراں سر اٹھایا پھر کمرے میں داخل ہوتے آزر کو دیکھ کر اس نے لا شعوری طور پر اپنے دو بٹے کو پھلایا تھا اوہ مائی گاڈ میں تو مان ہی نہیں سکتا کہ آپ اتنی ایموشنل بھی ہو سکتی ہیں آزر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے یقینی سے بولا وہ چھپ رہی اسے نہیں معلوم تھا کہ عمر اور آزر کب اچانک کمرے میں داخل ہوئے تھے آپ آج کل یونیورسٹی کیوں نہیں جاری آزر کی پرشوک نظریں اس کے وجود پر جمع ہوئی تھی کیوں آپ کو نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے نہیں جاری اس کے تنزیہ لہجے پر وہ ڈھٹائی سے ہس پڑا عمر نے چونک کر پہلے کنزہ اور پھر آزر کی طرف دیکھا اور اسی وقت فیصلہ کر لیا چلو کنزہ تو میں ہاسپیٹل سے گھر چھوڑا ہوں وہ بھی فوراں جانے کے لئے تیار ہو گئی واپسی کا راستہ خموشی سے کٹا گھر پہنچ کر سامنے امہ کو دیکھ کر اس پر شادی مرکتاری ہو گیا امہ اس کے موں سے بامشکل نکلا وہ بھاگ کر ان کے گلے لگ گئی امہ آپ کمزور ہو گئی ہیں اس نے فکرمندی سے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ پھیکی سے ہس کر بولی بس بچے اب کمزور ہی ہونے ہے عمر ہی ایسی ہے تم بتاؤ تمہارا سکول کیسا جا رہا ہے امہ سکول نہیں یونیورسٹی اس کی تذہیر پر امہ سادکی سے بولی بیٹا وہی میں نے تو ساری زندگی سکول کر بھی شکل نہیں دیکھی مجھے کیا پتا اور میری بیٹی کا تو دل لگ گیا تھا نا وہ چہرے پر تشویش لے یہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی لو دل کی کیا خوب کہیں شوکت بھائی کی لادلی ہے ساد اور عمر آتے جاتے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں اور علی کے ساتھ تو اس کی خوب دوستی ہے اور تو اور رات عثمان بھی کہہ رہا تھا کہ پھوپو کنزا کو ہسپتال سے واپس بلالیں کہیں بیمار نہ ہو جائے میری بیٹی کی جان اٹکی ہوئی تھی بیمار مامو میں خالہ سالیہ نے بے اختیار اس کا ماتھا چھوما اور ساری رودات سنائی اور اکیلہ نہیں آئی کیا امہ کی آہستگی سے پوچھنے پر خالہ سالیہ بلبلہ اٹھیں ارے سلطانہ کس کا ذکر کر دیا اس کی وجہ سے تو گھر میں فساد پھیلا ہے ایک ہمارا بچہ ابو بکر ہمیں چھوڑ کر انگلینڈ چلا گیا اور دوسرا اس کی چلتر بیٹیاں میرے بھتیجوں کی پیچھے پڑی ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا جادو کیا ہے جو اسمان کی ایک ہی رٹھ ہے کہ شادی کروں گا تو صرف سبیلہ سے شوکت بھائی تو بلکل نہیں مان رہے پتہ نہیں کیا بنے گا ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو زور سے گھماتی خالہ سالیہ کے لہچے میں تفقی نمائی تھی اوہ کنزا کو مامو کی بیماری کی وجہ اب سمجھ آ گئی تھی وہ دوسری چڑیل جو جوان جہان لڑکے کے کمرے میں گھسی رہتی ہے میرے عمر کو اتنی اکل کہاں کہ ان کم بختوں سے نبٹ سکے خالہ سالیہ کا اشارہ یقیناً رومیلہ کی طرف تھا تو جوان جہان بیٹا نہ لفٹ کروائے کنزا کے ذہن میں تلخ سا خیال آیا لیکن وہ خموش رہی اما تو دو دن رہ کر چلے گئیں لیکن اسے اداس کر گئیں اس کی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا اس نے مسلسل تیسے سمیسٹر میں بھی ٹاپ کیا اور شوکت صاحب نے اسے زیرو میٹر سزوکی کار گفٹ کی وہ کافی دیر بے یقینی سے کار پر ہاتھ پھیر پھیر کر دیکھتی رہی اسے حقیقتن یہ تحفہ بہت اچھا لگا تھا اس دن وہ کہیں سے آئی تو پورٹس میں شوکت صاحب اسمان کو اور علی کی گاڑیاں دیکھ کر اس نے ریسٹ واش میں ٹائم دیکھا جو تپہر کے تین بجا رہی تھی اس وقت وہ کم ہی اکٹھے ہوتے تھے وہ کچھ سوچتی بھی اندر آئی جہاں لاؤنج میں شوکت صاحب کی تیز آواز سن کر وہ ٹھٹک کے رہ گئی کنزا کا دل بری طرح دھڑکا خبردار اگر کسی نے کنزا کا نام بھی لیا تو میں نے اسے بھانجی نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھا ہے اور اس کے تمام طرح فیصلے کرنے کا حق میں رکھتا ہوں اس کی ماں میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما کر گئی ہے لیکن بابا آپ کنزا سے پوچھ کر تو دیکھیں اسمان نے لہاجت سے ان سے منت کی تو ہاتھ اٹھا کر بولے میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح کنزا کو وہ ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی لڑکی نہیں بہت سمجھدار بچی ہے لیکن بابا آزر جیسے لڑکے کو کوئی لڑکی آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتی وہ کمزور لہجے میں بولا کنزا کے سانسے رکنے لگیں کون سے ہری جڑے ہیں اس کا بزنس اس کی محنت سے کم اس کی ماں اور بہنوں کی محنت سے زیادہ چل رہا ہے بابا آپ الزام لگا رہے ہیں آنٹی اور سبیلہ لوگوں پر اسمان بھڑک کر اٹھا تو بیٹا یہ الزام تو بزنس کمیونٹی کا ہر بندہ لگا رہا ہے تم کس کس کو رکو گے بابا نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ چپ ہو گیا تم سمجھاؤ اپنی اکیلہ آنٹی اور ان کے بیٹے آزر کو اگر وہ آرام سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتے تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اس شرط پر رشتہ کریں گے تو میں ان کے عوارہ مزاج بیٹے کو کنزہ کا رشتہ ہرگز نہیں دوں گا آئی ایم سوری میری بھانجی فالتو نہیں اور نہ ہی ان کی بیٹی سبیلہ اس قابل ہے جو میں تمہارے رشتے کی خاطر ان کے یہ فضول شرط مان لوں اس کا دل ایک دم کس نے مٹھی میں لیا تھا وہ قصدن انجان بن کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی سامنے صوفے پر انتہائی غصے میں شوکت صاحب اور ان کے ساتھ افسودہ سی خالہ سالحہ بیٹھی تھی ایک صوفے پر عمر علی اور ساتھ تھے جبکہ دوسری طرف سنگل صوفے پر اسمان انتہائی استراری انداز میں بیٹھا تھا وہ سب اسے دیکھ کر بری طرح چھوکے اس سے ایک نظر پورے کمرے کے سرد محول کا جائزہ لیا ادھر آؤ کنزا بیٹے میرے پاس شوکت صاحب کے لہجے میں واضح طور پر تبدیلی آئی وہ سنبھل کر ان کے پاس جا کر بیٹھی بیٹا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے اس سے نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھا تمہارے لئے آزر حیات کا پروپوزل آیا ہے تمہاری کیا رائے ہے اس کے متعلق اسمان نے استراری انداز میں پہلو بدلا وہ خود بھی ان کے دو ٹوک انداز پر ڈر گئی ہاں بولو بیٹا تمہاری رائے میرے لئے نہائیت اہم ہے ان کے اقسانے پر وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولی مامو جان میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے باپ کی جگہ دیکھا ہی نہیں سمجھا بھی ہے میرے لئے آپ کی رائے اہم ہے ظاہر ہے ایک باپ اپنی بیٹی کے لئے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا مامو نے فخریہ انداز سے اسمان کی طرف دیکھا آپ کی آزر حیات کے متعلق کیا رائے ہے وہ اچھا خاصہ ایجوکیٹیڈ اور سٹائلش بندہ ہے اسمان نے اب خود پوچھا جبکہ کمرے میں موجود تمام افراد خاموش تھے اگر مامو کو پسند ہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ رکی لیکن کیا عمر بے اختیار بولے تھے لیکن ذاتی طور پر مجھے وہ شخص پسند نہیں اس نے اٹک اٹک کر کہا مامو نے ایک دم ہی اتنان برا سانس لیا جبکہ عمر اور علی کے چہرے کے تاثرات میں بھی واضح تبدیلی آئی تھی مگر اسمان کے چہرے پر ایک تاریخ سا سایہ دوڑ گیا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا آج شام کو کافی دن کے بعد وہ لان میں نکلی تھی ڈوبتے سورج کا منظر اسے اور بھی اداس کر گیا اندھیرہ بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا وہ جوتے اتار کر گھاس پر چلنے لگی لان کی کونے میں لوہی کی باڑ کے اندر دو مور اداسی سے ٹہل رہے تھے کیا ہوا؟ اداس ہو عمر ناجہ نے کب اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا تھا پتہ نہیں اس نے افسدگی سکھا آپ نے بہت اچھا کیا جو آزر حیات کے پرپوزل سے انکار کر دیا اچھا حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر وہ فیملی خاصی پسند ہے اور آپ کا ووٹ بھی ادھر کہی ہوگا وہ قنونیت سے وہ قنوطیت سے گویا ہوئی جبکہ اس کے اس انداز پر عمر بری طرح چونکے تھے ضروری نہیں کہ آپ کا ہر خیال درست ہو وہ ساپ کوئی سے بولا کیا عثمان بھائی مجھ سے ناراض ہیں بے اختیار کنزہ کے مو سے پھسلا کیوں؟ وہ کیوں ناراض ہونے لگے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہر شخص کو ہے کیا عثمان نے تمہیں کچھ کہا؟ نہیں میں نے ایسا ہی اندازہ لگایا اس نے فوراں عمر کی غلط فہمی دور کی سبحان اللہ کیا بات ہے آپ کے اندازوں کی؟ ویسے بائدہوے میرے بارے میں آپ کے اندازے کیا کہتے ہیں؟ عمر کا لہجہ گہرا اور آنکھوں میں ان کہے ان کہے جذبہ عمر کا لہجہ گہرا اور آنکھوں میں ان کہے جذبے ہلکو لے رہے تھے گنزہ کا دل کسی خوشکوار احساس سے دھڑک اٹھا اور وہ قدر جنب کر اس نے نظریں چورا لی تھی اگلے دن کیمپس میں عمر کو دیکھ کر وہ کافی حیران ہوئی اور سیمینار رومے سٹیج پر پروفیسر کے درمیان میں اسے بیٹھا دیکھ کر وہ گرتے گرتے بچی تھی بینکنگ کے حوالے سے ان کا لیکچر خاصا مفید اور اہم تھا عمر شوکت کا لیکچر ہر سال بڑے جامعے اور آسان الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے خولہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی ساتھ میں بیٹھی ہمنا بھی اسے بتا رہی تھی مصوف آئی بی کے گورڈ میڈلس ہیں اور سپیشلائزیشن کر کے آئے ہیں اور بہت چھوٹی عمر میں سٹیٹ بینک کے آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہیں اپنے مضمون پر انہیں کمانڈ حاصل ہے اور سب سے اہم بات انمیریڈ ہیں بات کے اختتام پر ہمنا کا لہجہ شرارتی ہو گیا کینزا کا بے اختیار جی چاہا کہ وہ عمر کے حوالے سے اپنا رشتہ ان کو بتائے لیکن دانستہ خموش رہی تاہم سیمینار کے آخر میں انہیں خود با خود پتا چل گیا تھا جب عمر بڑے استقاق سے اس کے جانب آئے اور وہ جو اپنے گروپ کے ساتھ خوش کپیوں میں مگن تھی انہیں اپنے سر پر کھڑا دیکھ کر بھکلا کے رہ گئی جبکہ وہ بے نیازی سے پوچھ رہے تھے کینزا اپنی گاڑی پر آئی ہو یا بابا کے ساتھ صبح تو بابا کے ساتھ آئی تھی کیوں اس کا اطماع بحال ہوا تھا میں گھر ہی جا رہا ہوں چلنا ہے تو چلو کیونکہ بابا کو پتا تھا کہ میرا آج تمہارے ڈپارٹمنٹ میں لیکچر ہے اور وہ سمجھیں گے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی اس لئے شاید وہ ڈرائیور نہ بھجوائیں اپنی بات مکمل کر کے انہوں نے اسے باغور دیکھا جو فیروزیک لڑکے سوٹ میں دوبٹہ سے لیکے سے اڑے خاصی نکری نکری لگ رہی تھی اس کے آس پاس کی کھڑی لڑکیاں خاصی حرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی اب ہمیں پتا چلا کہ کنزا کے ٹاپ کرنے کی وجہ آپ ہیں ہمنا نے بڑے بے تکلفنہ انداز میں کہا تھا کیا مطلب وہ لج گئے ظاہر ہے آپ سٹڈی میں کنزا کی ہیلپ کرتے ہوں گے تب ہی اس کے نوٹس اتنے جامعہ ہوتے ہیں عمر نے ایک نظر اس کے تپے چہرے پر ڈالی اور شاید سے بولے بھائی آپ کی کنزا صاحبہ کسی سے نہیں پڑتی یہ تو خود مجھے پڑھاتی ہیں اچھا وہ سب بے ساختہ ہس پڑے تھے آج تو کنزا کا موٹ بھی خاصہ بہتر تھا عمر اپنے کسی جاننے والے سے مل رہے تھے وہ تیزی تیز قدم اٹھاتی پارکنگ کی طرف چل دی جب اچانک آزر اس کے سامنے آیا تھا وہ ٹھٹک گئی آپ نے میرے پرپوزل سے انکار کیوں کیا اس کے لہجے میں عجیب سے صد مہری تھی وہ شاید عمر کی موجود کی سے بے خبر تھا کیونکہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی اسے سپارٹ لہجے میں جواب دیا تم کیا سمجھتی ہو خود کو وہ تم اسکر انداز میں بولا جو میں ہوں وہی سمجھتی ہوں کم از کم آپ کی طرح کروڑوں کی جائدات پر نظر رکھے ہوئے ہو کوئی نہ کوئی بیٹا تو پٹا ہی لوگی وہی میڈل کاس لڑکیوں والی راتوں رات امیر ہونے والی سوچ اس نے صفاکی سے کہا جبکہ کنزہ اس کی بات پر تلملاو تھی کنزہ کی ماں ایسی عورت نہیں جو اپنی بیٹی کو بےہودہ حد کنڈے سکھائے تم نے کنزہ تم کنزہ سے ڈائریک بات کرنے کے بجائے گھر آ کر ہم سے بات کرو تو زیادہ بہتر ہوگا عمر کی آواز پر آزر بے اختیار خسیہت کا شکار ہوا جبکہ کنزہ کے حلق میں آنسوں کا گولہ پھسا تھا وہ جیسے ہی شوکت ویلا میں داخل ہوئی انہیں پورٹس میں کھڑی گاریوں میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا وہ جیسے ہی ڈرائنگ رو میں داخل ہوئی تو تھٹک گی خالہ سالیہ موہ پہ دوبٹے رکھے بے آواز رو رہی تھی شوکت صاحب بھی خموش تھے اور نڈھال سے جبکہ عثمان اور علی کی آنکھوں میں بھی رنجیت کی صاف پڑی تھی کنزہ کو دیکھ کر خالہ سالیہ کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی کیا ہوا خالہ اس کی آواز کام پر رہی تھی خالہ کیا ہوا وہ متہور سی ان سے پوچھ رہی تھی بے اختیار شوکت صاحب اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹا سلطانہ چلی گئی تمہیں چھوڑ کر تین دن ہو گئے ہیں اسے فوت ہوئے اور کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں کیا کیا حیرت اور صدمے سے وہ کنگ رہ گئی ابھی پندہ دن پہلے ہی اممہ اس سے ملنے آئی تھی اور اسی صوفے پر جہاں نڈال شوکت صاحب بیٹھے تھے کچھ ہی لہموں کے بعد وہ ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو چکی تھی آج پورے پانچ دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تھی خالہ سالیہ کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں برسنے لگیں خالہ اممہ کیسے جا سکتی ہیں ابھی تو میں نے ان سے جی بھر کے لات بھی نہیں اٹھائے تھے ساری زندگی ان کو اپنے دوسرے شہر کا خوف رہا کبھی گھر میں مجھے کوٹریوں میں چھپاتی تو کبھی ہوسٹل بھجوا دیتی انہوں نے ایک بھی لہمہ سکھ کا سانس نہیں لیا ابھی تو میں نے جاب کر کے اپنے الہدہ گھر لہنا تھا ماں کے رشتے کو محسوس کنا تھا وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تبھی پچھلی دفعہ وہ اپنے زیورات کچھ رقم اور گھر کے کاغذات میرے حوالے کر گئی تھی بس کریں پھوپو آپ اسے مزید رولا رہی ہیں عمر نے آ کر بیس میں مداخلت کی جس پر کنزہ اپنے آپ کو سنبھارنے لگی تمہاری زندگی اممہ مجھ سے جھوٹے وعدے کرتی رہی کبھی کہتی تھی کہ ہوسٹل سے آؤں گی تو ہم ماں بیٹی حیدر آباد والے گھر میں ایک مہینہ کٹھے گزاریں گے کبھی کہتی تھی میں تم سے ملنے ہوسٹل آؤں گی ساری زندگی مجھے بہلاوے دے دیئے آخر دفعہ جاتے ہوئے کہہ رہی تھی کنزہ تمہاری اچھی سے جوب ہو جائے گی پھر میں تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤں گی اور اب خموشی سے چلے گی کبھی نہ آنے کے لیے وہ بلک بلک کے رو رہی تھی بس بیٹا اللہ اسے اگلے سفر میں آسانیہ دے میں نے تو یوں ہی تمہارے پڑوس میں فون کیا سلطانہ کا فون آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور وہیں سے اطلاع ملی اسے تو یہ دنیا چھوڑے تین دن ہو گئے پھر بھائی شوکت نے بھی فون کر کے کنفرم کیا مجھے تو عمجد علی پر سخت افسوس ہو رہا ہے کہ سگی بیٹی کو تک اطلاع نہ دے سکا خالہ مجھے ایک دفعہ بہاول پر جانا ہے اس نے اچانک ہی فرمائش کی پھر وہ شوکت صاحب اور عمر کے ساتھ بہاول پر اس کے جانے پہچانے محلے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی سبز لکڑی کے دروازوں کو پار کر کے ڈہیوری سے سیون میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں سامنے برامدے کے ایک کونے میں سرخ اینٹوں کا چولہ وہیں تھا جہاں ماں بیٹھا کرتی تھی گھر کے دونوں کمروں کے دروازے کھلے ایک کمرے میں میلا سا کرتا دھوتی پہنے اندر سے نمودار ہونے والے امجہ دلی کے لیے یہ مہمان خاصے غیر متوقع تھے شوکت صاحب اور عمر کی شخصیت اور کھولے دروازے کے باہر کھڑی گاڑی ان کے معروب کرنے کے لیے کافی تھی ان کا چھوٹا بیٹا ہڑ بڑا کر باہر نکلا امجہ دلی خسیاہت کے مارے اپنے کندے پر پڑے صافے سے برامدے میں پڑی کرسیوں کو جھاڑنے لگے بس جی پتہ ہی نے چلا سلطانہ بیگم کی موت کا رات کو بازو میں درد کے شکایت کر رہی تھی میں نے حکیم سے پڑی را کر کھلائی آدھی رات کو بس دیکھتے ہی دیکھتے چٹ پٹ ہو گئی ڈاکٹر کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ نڈھال قدموں سے دائیں طرف کے کھلے دروازے سے کمرے میں آگئی جو ان کے زیرے استعمال تھا ان کا لوہے کا ٹرنک کھول کر وہ پھوٹ پھوٹ کے روئی سامنے ہی ان کا سبز کلر کا سوٹ سلیکے سے تہہ ہوا ہوا تھا جو آخی دفعہ وہ کراچی آتے ہوئے انہوں نے پہنا تھا کونے میں امہ کی کانچ کی چوڑیاں دندہ سا پاوڈر اور کچھ استعمال کا سامان وہ روتے روتے فرش پر بیٹھ کی اندر آتے عمر نے تاثف سے اسے دیکھا کنزہ اس نے تنبیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا نارو مرنے والے کو تجھ سے بہت محبت تھی اسے تکلیف ہوگی امجدلی کی ہمدردی پر کنزہ کا دل چاہا کہ پلٹ کر اسے جواب دے کہ جب زندگی میں اس کی تکلیف کا احساس نہیں رہا تو اب کیوں کہہ رہے ہو لیکن وہ خاموش رہی برامدے میں شوکت صاحب اور عمر خاموشی سے ہاتھ میں کولنکس تھامے بیٹھے تھے وہ خاموشی سے سہین میں پڑی چار پائی پر بیٹھ گی اس کی طرف دیکھ کر امجدلی بڑے خوش آمدی لہجے میں بولے میں نے تو کہا تھا سلطانہ سے کہ کنزہ کا نکاہ میرے بیٹے سے کر دے گھر کی لڑکی گھر میں رہ جائے وہ بولی اس کی منگنی میں نے بچپن میں ہی کراچی میں کر دی ہے اور پھر غصے میں اسے کراچی میں چھوڑ آئی اب کی آئی تو کہہ رہی تھی کہ کنزہ کا نکاہ اس کے مامو نے کہیں کر دیا ہے اور وہ بہت خوش ہے وہ تینوں ہی اس بیان پر بری طرح چونکے تھے جانے کون سے حالات تھے جن سے مجبور ہو کر اممہ نے یہ جھوٹ بولا تھا یہ سوچ کر ہی اسے رونا آنے لگا ہاں میرے بیٹے سے ہی ہوا ہے کنزہ کا نکاہ یہ جو تمہارے سامنے بیٹا ہے اس سے شوکر صاحب کے پر ادمیاد لہجے پر کنزہ کو شوک لگا اس نے الجھن بری نظروں سے انہیں دیکھا جبکہ عمر بھی خاصا پرسکون تھا امجد علی اور اس کا بیٹا خاصے مروب انداز میں انہیں دیکھ رہے تھے ان سے پوچھ کر اس نے اممہ کی استعمال شدہ چیزیں ایک بیگ میں ڈال لیں تھوڑی دیر بعد امجد علی نے ایک شوپ پر لاکر اسے پکڑایا اس نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا یہ دو لون کے سوٹ ہیں ساتھ والی ہمسائی بتا رہی تھی کہ ایک ہفتے پہلے اتوار بزار سے وہ اس کے ساتھ تمہارے لیے لائی تھی لیکن جندگی نے محلت نہ دی وہ شوپ پر پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی گاڑی میں سامان رکھ کر وہ پلٹی اور اپنے بیک کو کھول کر کچھ کاغذات نکالے اور امجد علی کی طرف بڑھا دئیے یہ امہ کے حیدر آباد والے گھر اور دو کانوں کے کاغذات ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں آپ بیچ کر یہ گھر ٹھیک کروالی جئے گا یا کوئی کاروبار کروالی جئے گا امجد علی کا موں کھلے کا کھلا رہ گیا وہ خموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس نے پرسوچ انداز میں شوکت صاحب کو ان کو دے دئیے بس مامو انہوں نے امہ کا آخری توفہ مجھ تک پہنچا دیا اور امانت میں خیانت نہیں کی جس کی مجھے ان کی طرف سے توقع نہ تھی اس لئے میرا دل چاہا کہ میں انہیں کچھ زیادہ بہتر چیز دوں تاکہ وہ میری امہ کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کریں وہ سادکی سے مسکرائیں اور یہ پہلی مسکراہت تھی جو عمر نے اس کی ماں کی وفات کے بعد گنزہ کے چہرے پر دیکھی تھی پتہ ہے مامو امہ کے شور نے پہلی دفعہ کوئی چیز اپنے ہاتھ سے اپنی مکمل رضا مندی سے دی ہے مجھے تو ابھی تک مجھے یقین نہیں آ رہا فکر مت کرو کاغذات لے کر وہ ابھی تک بے یقین ہوں گے عمر نے ہلکے پھل کے لہجے میں کہا بابا وہ جو آپ نے امجد صاحب کے گھر میں میری شادی کی بات کی تھی آپ اس کے بارے میں اس کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے عمر کے شرارتی لہجے پر مامو شوکت بے ساختہ ہس دیے کونسی بات کنزہ یاد کرواؤ نہ عمر کے زومانی لہجے پر وہ بری طرح جھنب کی لو ایک صاحب زادے کے سر سے عشق کا بھوت اترہا ہے تو دوسرے پر جھڑ گیا وہ کھل کر ہسے تھے کیا مطلب بابا عمر نے مصنوعی نرازگی سے کہا بھائی وہ اسمان کی نہ ہونے والی مارڈرن ساس اکیلہ صاحبہ کو میں نے اسمان کو آگ کرنے کی دھمکی دی تو انہوں نے فوراں راستہ بدل لیا لیکن آج کل سبیلہ صاحبہ کیونکہ آج کل سبیلہ صاحبہ حمدانی صاحب کے ایک امریکہ پلٹ بیٹے کے پیچھے ہے جو حمدانی کی کروڑوں جائدات کا تنہا وارث ہے اچھا تب ہی آپ آج کل اتنا ریلیکس ہیں عمر نے بھی اتمران بھرا سانس لیا ہاں مزید ریلیکس تب ہوں گا جب کنزہ کی ماں کی بات کا پاس رکھوں گا بیٹا تمہارا اس نلائق کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا جو پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھی وہی جو آپ کا ہے آہستہ سے کہہ کر اسے سر جھکا لیا کیا مطلب عمر نے اسے بری طرح گھورا تھا جن کے لوگوں پر ہلکی سی مسکرہار تھی بیٹا میرا خیال تو نیک ہے وہ خاصے شگفتہ لہجے میں بولے تو میں بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہوں اس کے ڈپلومیٹک جواب پر وہ دونوں ہی بے ساختہ مسکرہ دئیے دو آنسو پلکوں پر آٹھہرے اسے لگا تھا کہ اللہ نے اس کی ماں کی عمر بھر کی ریاضت اور دعاوں کو قبول کر لیا اور جس کے سلے میں اسے ایسے گھر سے نواز دیا جہاں بے شمار خوشیاں اس کی منتظر تھی ختم شد